ہلو دوستو آپ سب کا سواگت ہے آج میں ایک ایسے فرٹیلائزر کے بارے میں بات کروں گے فرنڈ جو صرف پانچ منٹ میں بن جاتا ہے اور ہمارے پودوں میں دھیر سارے فول دیتا ہے اور وہ ایک دم فریقہ ہوتا ہے فرنڈ اور اس کو بہت طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس فرٹیلائزر کو لیکن میرا ابھی اس میں استعمال کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے اور یہ ہے بدہ بیلی اس میں بہت سندر اس کے فول آتے ہیں فرنڈ یہ چھوٹے چھوٹے سو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اورنج کلر کے اس کے ف سندر پودہ ہوتا ہے یہ بھی ایک درہ کا ہنڈور پلانٹ ہے یہ چھوٹا سا مارننگ گلوری کا پلانٹ ہے فرنڈ لیکن اس میں بھی بہت اچھے فلاورنگ ہو رہی ہے جبکہ یہاں پہ دھوپ بھی نہیں لگتا ہے اس فرٹیلائزر کو ہم کتنا بھی ڈال سکتے ہیں اور کتنی بھی کونٹیٹی ڈال لے پودھوں میں کوئی خراب اثر نہیں کرتا ہے اور دھیرو فول آتے رہتے ہیں گلاب کا پودھا ہو یا پھر کوئی اور دوسرا پودھا ہر پلانٹ میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہے فرنڈ وہ فرٹیلائزر جو میں نے ابھی پانچ منٹ میں بنایا ہے صرف پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے یہ فرٹیلائزر اور یہ کس چیز کا بنتا ہے میں آپ کو بتا دیوں اور یہ ہے وہ چیز کیلے یعنی کی کیلے کی چھلکے اگر آپ کے پاس کیلے کچھ خراب ہو گئے تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور میں نے کیا کیا تھا کہ چھے کیلے کی چھلکے لیے اور ان کو پیسہ پیسنے کے بعد یہ ایسا لکوٹ بنایا ہے میں نے ابھی تورند بنایا ہے اسے اور ہم ان کا استعمال ایک دم تورند ابھی پودھوں میں کر سکتے ہیں کوئی بھی خرابی یہ نہیں کرے گا اور یہ ہے ڈیزی کا پلانٹ اس میں کچھ کچھ فول آ رہے ہیں ابھی ونٹر آ رہا ہے تو اسے اچھی خاصی فرٹیلائزر چاہیے پہلے کی چھلکے کا جو فرٹیلائزر بنتا ہے میری گارنٹی ہے ہنڈڈ پرسنٹ اس میں بہت زیادہ فول آتے ہیں فرنٹ تو اس فرٹیلائزر کو اب جرور استعمال کریں اور یہ جو میرا یہ پودہ ہے اس کی مٹی کو پہلے گڑائی کرنا پڑے گا اور یہ اڈے کے چھلکے ہیں فرنٹ میں ایسی ڈال دیتی ہوں ان کے اوپر میں نے مکس بھی نہیں کیا تو پہلے میں اس کی گڑائی کر لیتی ہوں کسی بھی ٹول یا کسی بھی چیز کی ساہتہ سے اس طریقے سے مٹی کو آدھا آدھا انچ اوپر کی اور سے ان کو اس کی گڑائی کر لیں گڑائی کر دی ہے فرنٹ کبھی بھی فرٹیلائز کرنے سے پہلے پودہ کی مٹی کی گڑائی کرنا نہ بھولیں اور میں اس کا آدھا استعمال کروں گی کیونکہ تین کیلے کے چھلکے یعنی کہ میں استعمال کر رہی ہوں یہ چھے کیلے کے چھلکے کا فرٹیلائزر ہے تو میں اس میں آدھا ڈال گئی ہوں تو تین کیلے کے چھلکے اگر کچھ حساب سے اگر کانٹوٹی جادہ یا کم ہوتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس طریقے سے آپ اس کو ڈالنے کے بعد اسے کسی چیز سے اچھی طریقے سے مٹی میں مکس کر دے فرنٹ کیونکہ اگر مکس کریں گے تب ہی اس کا جو ہے یہ پورا کا پورا مل پائے گا کیونکہ یہ ایک طرح کا ایک دم گریوی کی طرح ہی ہے تو اگر آپ اس کے اوپر ہی رکھ دیں گے تو مٹی میں صحیح سے مکس نہیں ہو پائے گا وہ بعد میں سوک جائے گا اور اوپر اوپری رہے گا میرے جو پودے کی مٹی ہے فرنٹ یہ پہلے سے تھوڑا سا یہ دم یعنی اس میں مواشر تھا تو آپ ایسا کریں تھوڑی سی مٹی کو سوکنے دے پودوں کی اس کے بعد اس میں استعمال کریں میری مٹی پہلے سی تھوڑی گیلی تھی اس لئے اگدم سے گیلا گیلا ہو گیا ہے پر کوئی نہیں نیچے تو مٹی سوکی ہے اور یہ دھیرے دھیرے اگدم سے جیسا جیسا سوکے گا اور ہم جیسے جیسے اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ پودوں میں ایبزاپ کرے گا اور پودوں میں اپنا اثر دکھائے گا اور دھیر سارے فول دے گا تو اس فرٹیلائزر کو آپ جرور ڈالیں اور اگر آپ کسی ایک میں ڈالتے ہیں اور اس کو رگ بھی دیتے ہیں تو پھر آپ تین چار دن ایک ہفتے کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا کبھی بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور بہتر ہی ریزلٹ آئے گا لیکن آپ کے پودوں کو خراب نہیں کرے گا یہ فرٹیلائزر تو بہت اچھا ہوتا ہے اور فری کا ہوتا ہے تو جرور اس فرٹیلائزر کو استعمال کریں اور دھیر سارے فول پائیں پھر ٹھیک ہے دوستو اللہ حفیظ ملتی ہوں انچالا اپنی اگلی وڈیو میں